بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج میں اسے گھاڑے بوائل کر رہی ہوں تو سوچا آپ کو بھی اس کی ویڈیو شیئر کر لیتے ہیں آپ سے اس کے بے شمار فائدہ ہیں اگر بتانے لگوں تو اس پہ ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کی اس میں نا یہ گہرے پانی میں پانچ میڈر تقریباً زمین میں جو ہوتا ہے تو یہ اس میں آئرن کیلشیوم پوٹاشیوم زنگ اور آئیرڈین بغیرہ شامل ہوتا ہے اور وائٹمن بیس اور سیون اور سکس دونوں پائے جاتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہمارے جسم کی تکابٹ کو ختم کرتا ہے پیاس کی شدت کو جو ہے وہ کم کرتا ہے اور اس میں فیٹ بلکل نہیں پایا جاتا انٹی آکسیڈنٹ ہے اچھا جی اس کے علاوہ اس میں یرکان میں یہ فائدہ مند ہے تھائیرڈ اور گلے کے گدود کے لیے بہت فائدہ ہے اس میں پشاپ کی انفیکشن کو کم کرتا ہے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دلیا ہے وہ اس میں بہت کریمی ہے اور بچوں چھوٹوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کے چھلکوں کی جو ہے وہ پیسٹ جو ہے وہ دانتوں کے لیے بہت مفید ہے اور بالوں کے لیے بھی تو اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں انشاءاللہ آئندہ کبھی اس کے مطالق ویڈیو بناوں گی ضرور شیئر کروں گی تو یہ میں نے آدھا کلو سنگھاڑے لے لی ہیں اور ایک جو اس کی خاص بات ہے جو خاص ٹپ اس میں بتانے والی ہوں ویسے تو بہت طریقوں سے لوگ اپنے اپنا طریقہ ہوتا ہے کسی کا لیکن میں جس طریقے سے بناتی ہوں وہ بہت اچھے ماشاءاللہ بہت سوفٹ اور فٹا فٹ جو ہیں بوائل ہو جاتے ہیں یہی اس کی خاص ٹپ ہے تو اس میں یہ میں دھو لی ہیں بہت اچھی طرح اس کو دھونا چاہیے کیونکہ یہ گندے گہرے پانی میں ہوتے ہیں اور اس میں مطلب آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت زیادہ میل میل بغیرہ چڑھی ہوتی ہے تو وہ اچھی سے واش کر لیں تو پانچ سے سات منٹ لگا کے آرام سے دھویں یہ میں نے لے لیا دھو کے اچھے سے یہ میں نے ایک پین لے لیا اس میں میں نے ڈال دی ہیں تقریبا میں نے پونہ گلاس آدھے سے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالا اس میں تو اسی میں انشاءاللہ سٹیم میں پکیں گے اور یہ تقریبا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دس منٹ لگیں گے اس کو بوائل ہونے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتے نہ زیادہ پانی بس آپ نے اس کو سٹیم میں پکانا یہ دیکھیں جی یہ میں نے رکھ دیا تو دو تین منٹ بعد میں نے دیکھا تو یہ ابلنا شروع ہو گئے اور ان کا پانی بھی تقریبا آلموسٹ خوشک ہو جاتا ہے اتنی دیر میں بلکل سلو فلیم پہ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے سٹیم بالی جو ہوتی ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھے بہت سوفٹ بنتے ہیں اور یہ بڑے فائدے مند ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا چار بھی بن سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی پڈنگ اور کیک بھی بنتا ہے اس کے آٹے کا اور اس کا آٹا جو ہے وہ بھی مختلف اشیاء میں استعمال ہوتا ہے یہ جی دیکھیں وہ بل گئے ماشاءاللہ سنگھاڑے اور یہ میں نے دیشہ اٹھ کر لی ہیں آپ بھی ضرور سردیوں کا یہ فال ہے کچھ دیر کے لیے آتا ہے اس کو ضرور آپ استعمال کریں کیونکہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں یہ بہت ایک ہیلڈی ڈائٹ ہے اور ہیلڈی فروٹ ہے اور غزائیے سے بھرپور ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں نے اس کو چھلتا اتار کے دیکھا ہے چیک کیا ہے بلکل سوفٹ بڑے کریمی سے بنے ہوئے بائل ہوئے ہیں تو آپ بھی ضرور اس کو بنائیے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کو دیں خود کھائیں خواتین کے لیے سپیشلی جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ فائدے مند ہے ڈاکٹر اور حکیم وغیرہ ان کو ضرور سجسٹ کرتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا اور اس کو آپ نے میری ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے پلیس سکیپ مت کیا کیجئے گا یہ شکرگندی بھی اس کے ساتھ دونوں چونکہ سردیوں میں ہی آتے ہیں تو میں نے شکرگندی بھی میں نے سوچا دونوں کیسی ویڈیوز چیئر کر لیتے ہیں یہ شکرگندی لے لی یہ بھی میں نے تقریباً کلو ہے تو اس کو بھی میں نے یہ بہت آسان اور یہ بھی میری خاص ٹرک ہے جو میں جس طرح سے بوائل کرتی ہوں تو یہ بھی دیکھ لیں آپ تو اس کو میں نے دھوکے یہ بھی اچھی طرح ساف کر لیا کیونکہ یہ مٹی کے اندر ہوتی ہے اور اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں یہ اس میں سوڈیم جو ہے اس کو اس میں سویٹ پوٹیٹو بھی اس کو کہا جاتا ہے گلوکوز پائے جاتا ہے وائٹمن اے بی سی اور کیروٹین وافر مقدار میں ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچانے کے لیے بہت فائدے مند ہے آنکھوں کی بنائی کو بھی تیز کرتا ہے اور میدے کے السر میں یہ بے شمار جو ہے وہ اس کے فائدے ہیں اور ڈپریشن سے بچانتا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں ڈائٹنگ کرتے ہیں یا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کو بائل کر کے کھائیں اس سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے اور جو بچوں کے اگر بچے کمزور ہیں تو ان کا وزن بڑھانے کے لیے بھی اور اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں انشاءاللہ کسی وقت پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی بچوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے اس میں آئرن بھی پایا جاتا ہے اور غزائیے سے بھرپور ہے اس کے علاوہ فائبر اس میں ہوتا ہے اور بلیڈ پریشر جو ہے اس کے جو پیشنٹ ہیں وہ بھی اگر اس کو استعمال کریں تو ان کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے تو یہاں پہ یہ میں نے لے لیا ایک برتن لے لیا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ہاف کپ سے بھی کم پانی تقریباً میں نے یہ ایڈ کیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آئی رہا تو یہ میں نے اس میں رکھ دی ہے اور اس کو بھی میں بلکل لو فلیم اس میں بوائل کروں گی اور اتنی سوفٹ اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو سرسوں کے تیل کے ساتھ بھی بوائل کیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی کسی وقت بتاؤں گی یہ نہیں ہے کہ وہ سرسوں کا تیل ہم نے زیادہ سارا لینا بلکل اس کو لگانا ہے صرف شکرگندی کو آپ نے اس کو گریس کرنا ہے اس کے آئل میں اور اس کے علاوہ طوے پہ بھی یہ بنائی جاتی ہے تو یہ جہاں پہ ہمارا پانی ہو گیا گرم میں نے ٹھنڈے پانی میں نہیں یہ خاص بات آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے گرم پانی میں اس کو رکھنا ہے تھوڑا سا گرم ہو جائے اب میں نے کور کر دیا ہے کور کر کے میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو بلکل لو فلیم پہ چھوڑ دیا ہے تو اس کے بعد یہ ہماری شکرگندی بھی بن کے تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بوائل ہو رہا ہے میں نے تھوڑا سا چیک کرنا یہ یہاں پہ کچھ ایشو میرا خیال ہو گیا تھا کیمرے کی وجہ سے تو وہ نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں جی ہو گئی بوائل نظر آ رہی کم روشنی ہے لیکن پھر بھی نظر آ رہی یہ دیکھیں یہ ما شاء اللہ میں نے اسے چھوڑی کی مدد سے چیک کیا ہے کہ ہو گئی ابھی بھی پانی اس میں تھوڑا سا ہے کیونکہ یہ ٹائم ہی نہیں لیتی بلکل کم پانی میں اور فٹا فٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی زیادہ بوائل کریں تو وہ نرم ہو کے اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ڈی شوڑ کر لیا اس کو میں نے چلکہ اتار کے اس کو لیمن کے ساتھ استعمال کریں یا اس پہ آپ اورنج جوس ڈال کے کھائیں ہلکا سا نمک اور مرچ یا کالی مرچ جس کے ساتھ بھی لینا چاہیں